اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک ایسی ریمیڈی پہ جو ان لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی جو سٹریس سے گزر رہے ہیں میں اسے سمپل رکھوں گا بیسکس پہ بات کروں گا آپ کو اپنی سٹریس اپنے ذہنی تناؤں کے بڑے وے لیول کو کم کرنے کے لیے یہ ایک کپ روزانہ پینا ہے لیکن پہلے میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ ریمیڈی کام کیسے کرے گی جو بات جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ سٹریس کو یا تناؤں کو اگر آپ بلکل ختم کر دیں زندگی سے نکال دیں لمبے عرصے کے لیے تو یہ ہیلڈی نہیں ہے شارٹ ٹرم یا کچھ وقت کی سٹریس ضروری ہے اگر یہ سٹریس زیادہ عرصے تک نہ چلے باڈی پہ جب سٹریس آتی ہے تو یہ پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو جاتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے ایکسرسائز کے دوران باڈی اڈاپٹ کرتی ہے اس سٹریس کو اور چینج ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ اگر کوئی سوفے پہ بیٹھ کے سارا دن گزار دے کچھ نہ کرے تو کوئی سٹریس نہیں ہوگی لیکن کیا یہ پروڈکٹیو ہوگا ایسا لمبے عرصے تک چلے تو کیا نتیجہ نکلے گا مسئلہ وہاں آتا ہے جب یہ سٹریس کرونک سٹریس میں تبدیل ہو جاتی ہے کوشش کے باوجود کوئی سٹریس سے نکل نہیں پا رہا اور اس کی وجہ سے باڈی کے آرگنز متاثر ہو رہے ہیں میں بڑا کویکلی ان سب سے گو تھروں کرتا ہوں نمبر ایک پہ ہے ایمیون سسٹم جب برین سگنل دیتا ہے سٹریس کا تو باڈی کا ایچ پی اے سینٹر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ہائپو تھالمس پچوٹری ایڈرینل ایکسس سٹریس کا سگنل ان تین لیول سے ہو کے گزرتا ہے اور اس کے بعد ایڈرینل گلینڈ کارٹیسول ہارمون ریلیز کرتا ہے کارٹیسول کو سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں کارٹیسول ہارمون باڈی کے ڈیفرنٹ آرگنز کو تیار کرتا ہے کہ وہ اسٹریس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے جیسا کہ لیور زیادہ گلوکوز بلڈ میں بھیجنے لگتا ہے تاکہ باڈی فائٹ یا فلائٹ موڈ میں جا سکے چونکہ خطرہ ہے باہر تو اس سے لڑ سکے ہارٹ ریٹ اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تاکہ مسلز تک اوکسیجن اور نیوٹرینٹس پہنچ سکے بلڈ سپلائی برین تک اچھے سے جا سکے تاکہ alertness بڑھے ایئر ویز جو سانس کی نالیاں ہیں وہ dilate کر جاتی ہیں تاکہ سانس لینے میں کوئی مشکل نہ ہو اور اگین اوکسیجن سپلائی انٹیکٹ رہے لیکن ایمیون سسٹم اس کے اولٹ کرتا ہے جہاں باڈی کے آرگنز ہائیپر ایکٹیو ہو چکے پہلے سے زیادہ کام کر رہے ہیں وہاں ایمیون سسٹم اپنا فنکشن بند کر دیتا ہے کارٹیسول ہارمون مدافعیتی نظام کو کام کرنے سے روک دیتا ہے ایمیون سسٹم ٹرن آف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے باڈی اب زیادہ سسیپٹیبل ہو جاتی ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں کسی وائرل انفیکشن یا دوسری بیماریوں کے لیمف نوڈ شرنک ہو جاتے ہیں تھائیمس اور سپلین شرنک ہو جاتی ہے جو کہ ایمیون سسٹم کا اس ہے یہی وجہ ہے کہ جب لوگ سٹریس ڈاؤٹ ہوتے ہیں ذہنی تناہوں میں ہوتے ہیں وہ بیمار ہونے لگتے ہیں اور یہ خطرناک ہے دوسرے نمبر پہ ہے پیٹ سٹامیک کرانک سٹس کی وجہ سے السر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایسیڈ سٹامیک سے نکل کے اوپر آ رہا ہے جس کی وجہ سے گرڈ ہوتا ہے یا گیسٹرک ایسیڈ بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے گیسٹریٹس ڈیویلپ ہو سکتا ہے ڈائجیسٹیو سسٹم ریسٹ ڈ ڈائجیسٹ پرنسپل پہ کام کرتا ہے باڈی ریسٹڈ ہوگی تب ہی کھانا آزم ہوگا تب ہی فود ڈائجیسٹ ہو پائے گا کیونکہ باڈی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ساری انرجی اور ریسورسز کو نون ایسینشل فنکشن سے ہٹا کے غیر ضروری فنکشن کو ٹرن آف کر کے صحیح ڈائریکشن میں لگا ہے جو کہ ہے سروائیول اپنی جان بچانا اور اسٹریس سے باہر نکلنا اس کے علاوہ کچھ اور ضروری باتیں سٹریس باڈی میں سے بی ون کیلسیم اور پوٹاسیم کو ڈیپلیٹ کرتی ہے انہیں سسٹم سے باہر نکالنے لگتی ہے ان کی کمی ہو جاتی ہے آپ نے پی ایچ کے بارے میں سنا ہوگا عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ سٹریس باڈی کو ایسیڈک بناتی ہے باڈی میں تیزابیت ہوتی ہے زیادہ ایسیڈ بنتا ہے اصل میں ایسا نہیں ہوتا کرونک سٹریس میں باڈی ایج پلس یا ہائیڈروجین آئین لوس کرتی ہے اور ایج پلس لوس کرنے سے باڈی زیادہ الکلائن ہو جاتی ہے ناکہ ایسیڈک اور الکلوسیس کی سیمٹمز میں شامل ہے مسل ٹوچنگ ہائیپر وینٹیلیشن کریمپنگ انسائیٹی اب سٹریس کی وجہ سے جونکہ بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ ایفیکٹ ہوتا ہے پھر کارٹیسول کے ہائے لیولز باڈی میں موجود فیٹ پروٹین اور کیٹونز کو شگر میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ شگر بنتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ شگر لیول اوپر جاتا ہے اور ایک کام بندہ بھی کرونک سٹریس کی وجہ سے ڈائیبیٹک ہو جاتا ہے آپ شاید شگر لے بھی نہیں رہے باڈی اور دوسری چیزوں سے شگر بنا رہی ہوتی ہے اور یہ سب سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے چونکہ زیادہ شگر بن رہی ہے تو زیادہ فیٹ بھی بنتا ہے تو اگر کسی میں کارٹیسول لیول ہائے ہے تو گٹ ایریہ میں میدے کے اردگیت فیٹ کٹھا ہونے لگتا ہے کیونکہ اب لیور پہ فیٹ آ رہا ہے لیور کے بعد یہ گٹ ایریہ میں آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بیلی فیٹ آتا ہے مسل ٹون بہت زیادہ ریجڈ یا سخت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مسل سپیزم ہوتا ہے کڑال پڑنا یا کھلیاں پڑنا سٹریس کی وجہ سے لنگز متاثر ہوتے ہیں باڈی ہائیپر وینٹیلیشن موڈ میں چلی جاتی ہے کیونکہ باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے لیکن اصل میں کارٹیسول ہارمون بڑا ہوتا ہے جو باڈی میں جگتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اور یہ سائیکل ایسے چلتا رہتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ سٹریس لنگز کی ایبیلیٹی کو کام کرتی ہے ویو ٹو میکس کو کام کرتی ہے آکسیجن ایبزورپشن ایبیلیٹی کام ہو جاتی ہے اگر آپ ایزما کو لیں اور پینک اٹیکس کو دیکھیں جن لوگوں میں انزائیٹی ہے انہیں دیکھیں تو وہ گہرے سانس لے رہے ہوتے ہیں باڈی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن اندر جا سکے جو چیزوں کو مزید خراب کرتی ہے ایسے میں آپ کوشش کریں کہ ناک سے سانس لیں سانس کو بہال کریں گہرے سانس لیں لیکن ناک سے سانس لیں سٹریس دماغ کے کچھ حصوں کو بھی افیکٹ کرتی جس کی وجہ سے سلیپ متاثر ہوتی سونے اور اٹھنے کا جو سائیکل سرکیڈین ریدم ڈسٹرب ہوتا ہے اب برین سے جب یہ سٹریس کا سگنل ایچ پیہ سینٹر تک پہنچتا ہے جس کی وجہ سے کارٹیسول ہورمون ریلیز ہوتا ہے اس سگنل کو ایک کیمیکل گابا کنٹرول کرتا ہے گابا ایک نیورو ٹرانس میٹر ہے جو اس سٹریس کے سگنل کو سلو ڈاؤن کرتا ہے برین کے 50% سائن ایپسز گابا ریسپٹرز ہیں 5% ڈوپامین اور سیرٹونین ہیں جب بات ضروری ہے وہ یہ کہ گابا ایکسس کارٹیسول کو کنٹرول کرتا ہے جب یہ ریمیڈی لوگوں کو ایک گروپ کو دی گئی تو 70% لوگوں میں انزائیٹی کام ہوئی 85% لوگوں کا انسومنیا کیور ہوا اور نین بہتر ہوئی یہ ہے لیمن بام ٹی لیمن بام گابا کو بڑھاتا ہے یہ اس انزائیم کو بلوک کرتا ہے جو گابا کے ایکشن کو روکتا ہے یہ لیمن گراس ٹی نہیں ہے ڈرائے لیمن بام ٹی آپ کو ساشے میں دراز یا کسی بھی آن لائن سٹور سے مل جائے گی یا لیمن بام کا پودا آپ خود گھر میں لگا سکتے ہیں اور اس کے پتوں کا کعوہ آپ بنا سکتے ہیں لیمن بام ٹی میں کچھ ایسے کیمیکلز ایسے فائٹو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو گابا کو بوسٹ کرتے ہیں جسے سٹریس کم ہوتی ہے باڈی کام ڈاؤن رہتی ہے سٹریس ٹولرنس بڑھتی ہے یہ فائٹو نیوٹرینٹس انٹی انزائیٹی اور انٹی دیپریشن پروپرٹیز رکھتے ہیں آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتے ہیں اور بہت سے فائدے ہیں لیکن مینلی یہ سٹریس کو کم کرنے اور کارٹیسول کو نیچے لانے کے لیے ایک بہت اچھی ڈرینک ہے اگر آپ ڈرائے لے رہے ہیں تو ساشے کے اوپر بنانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے جس کے مطابق آپ یہ کعوہ بنا سکتے ہیں لیمن بام ٹی میری فیوریٹ ہے سیمپل کوئک ریزلٹس ملتے ہیں بہت زیادہ ایکسپینسیف نہیں ہیں اور بہت سے ہیلتھ بینیفٹس ہیں اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ